مصیف خدام میں میرے عزیزو آج آمد کے ایام کا پہلا اتوار ہے آج کی انجیل مقدس پار دھیان و گیان کے ساتھ فادر ایمین و الزیرمانی انگلنڈ سے ڈاٹرز آف سین پول پاکستان کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہے آج آمد کے پہلے اتوار کے ساتھ ہم آمد کے مقدس ایام کا آگاز کرتے ہیں آمد کے ایام ہمیں روحانی تجدید اور ایمان کی گہرائی عطا کرتے ہیں خدا بہت طریقوں سے ہماری دنیا کی کائناتی قومی گروہی اور شخصی تجدید کرتا ہے آمد کے ایام امید توقع اور خدا آمد یسو مسیح کی پیدائش کے لیے تیاری کے ایام ہیں انگلیش میں آمد کے ایام کو ایڈمنٹ کہا جاتا ہے جو لاتینی لفظ ایڈوینٹس سے ماخوز ہے جس کے معنی آنے کے ہیں آمد کے ایام ایک ایسا وقت ہے جب ہم بطور کلیسیا توقع اور امید میں اور دھیان و گیان میں وقت گزارتے ہیں آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس مرکس کی انجیل سے لی گئی ہے اس میں ہم نے سنا کہ ہمیں جاگتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم خبردار رہیں اور جاگتے رہیں جاگتے رہنا روحانی بیداری کی طرف اشارہ ہے آمد کے ایام روحانی بیداری کے دن ہیں اپنی زندگی پر گوھر و فکر کرنے اور اپنے دلوں کو تیار کرنے کے دن ہیں آمد کے ایام میں ایک طرف تو ہم خدامد یسو مسیح کی پہلی آمد کو یاد کرتے ہیں جب وہ دوہزار سال پہلے بیتل ہم کی چرنی میں آیا اور انسانوں کو نجات عطا کی اور اس کے ساتھ ہی ہم خدامد یسو مسیح کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں آج کی انجیلِ مقضیس میں ہم نے سنا کہ کوئی بھی اس دن کے بارے میں نہیں جانتا وہ دن کب آئے گا وہ دن ایسے آئے گا کہ جیسے رات کی تاریکی میں چور آتا ہے اس لیے ہمیں خبردار رہنے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے آج آمد کے پہلے اتوار ہم آمد کی پہلی شمہ روشن کرتے ہیں جو کہ امید کی شمہ ہے یہ شمہ جھلا کر ہم اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ خدامد یسو مسیح ہمارے لیے امید کی روشنی ہے جو کہ ہماری زندگی کے تاریک گوشوں کو روشن کرتی ہے یہ روشنی ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتی ہے کہ دنیا کے گناہوں کی تاریکی میں خدا کی زندگی نجات اور روشنی کا سفر شروع ہو چکا ہے جو ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے مسیح خدا میں میرے عزیزو ایک بار پھر آمد کے مقدس ایام میکلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اپنی زندگی سے تاریکی نفرت کو دور کریں اور امید کو جگہ دیں ان ایام کی روحانیت کو اپنانے سے ہمیں قوت ملتی ہے ہمارے خاندانوں میں ہماری زندگی میں امن پیدا ہوتا ہے اس سے ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں میری دعا ہے کہ آمد کے یہ ایام تمام مسیحی مومنین کے لئے تبدیلی کے دین ہوں تاکہ ہم بہتر طور پر خدا آمد یسو مسیح کی پیدائش کا جشن منا سکے آمین